سال میں داخل ہو گیا ہوں چوتر سال میں داخل ہو گیا ہوں اور میں نے ستر سال کی عمر میں جیل کاٹھی کس وجہ سے دھرنے میں ہمارے تھے تو مجھے پکڑ کے گرمان سے پکڑا میرے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جنڈہ تھا پکڑا اور مجھے جیل بھیج دیا جیل لے گے مجھے بے انتہا بے انتہا اللہ پاک سے اپنی ایمان میں رکھے اللہ کرے میری عمر لگ جائے سے میں یہ کہتا ہوں یا اللہ میری عمر لگ جائے میرا ملک تو صبر جائے گا یہ چور ڈاکو لٹے رہے یہ لٹے رہے یہ کمینے مولانا ڈیجل جیسے یہاں مولانا ڈیجل لیڈر ہے اندازہ لگاؤ جو ہر حکومت سے بتا لیتا تھا گنڈا ٹیکس لیتا ہے یہ کیا سمجھو کیا دیا انہوں نے اس ملک کو مولانا نے کبھی آپ نے کوئی مجھے بندہ بتائے کہ مولانا نے مولانا ڈیجل نے کسی کو قرآن سنایا ہو حدیث سنائی ہو بلکہ ہر ایک جگہ سے میرے پاس ایسی بات ہے مجھے کرنے کو دل نہیں کرتا اتنی گندی بات ہے یہ کشمیر کا چیئرمین تھا بے نظیر نے اسے بنایا بے نظیر نے اسے بنایا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین تھا اسے لندن بھیجا کہ میں نے لندن باری بات کر رہی ہے لندن گیا با خدا بندے نے مجھے بتایا کہ یہ بغیر بیل ادا کیے بھاگ آیا پھر بے نظیر کو فون آیا کہ جناب تمہارے یہ مولانا صاحب یہ حرکت کر کے گئے ہیں اللہ کرے یہ سن رہا ہو اللہ کرے نون لیک والے بھی سن رہے ہو اور یہ جے یو آئی والے بھی سن رہے ہو حجی صاحب آج کا جلسے کا ٹاپک بھی یہی ہے فارمولا ون نام خان صاحب کو پاکستانی سیاست سے مائنس کیا جا سکتا ہے نہیں انشاءاللہ ہم وہ حشر کریں گے نا ان کو بھار ہی نہیں نکلنے دیں گے یہ خود بھو خود کہے گے اللہ کرے ہماری جان چھوڑ دو یہ کہیں گے ہماری جان چھوڑ دو ہر آدمی مرنے کے لیے تیار ہے آپ نے بنی گالا گئے تھے آپ بنی گالا لوگ کہہ رہے تھے یہ بچے ہم قربان کریں گے آج عمران کو کوئی ہاتھ تو لگائے ہاتھ تو کوئی لگا کے دے سمجھو کہ نہیں یہ بچے ہم قربان کر دیں گے ہم صبح چار بیدے ہمیں دیکھا جب یہ عصد عمر وغیرہ اور لینا دینا یہ جب چلے ہیں تو ہم وہاں سے ہم پھر چلے تھے سمجھو کہ نہیں اور میں نے پیپا پالٹی میں نے بنائی پیپا پالٹی میں نے بنائی یہ تو زرداری تو ڈاکو ہے یہ ڈاکو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اور سنو زرداری بلاول اوہ پیپا پالٹی میں نے بنائی تھی بٹو کو میں بھر امام لے کے گیا تھا پہلا دورہ بٹو نے بھر امام کا کیا تھا خان جی ہم ساتھ تھے اس کے جناب اللہ پھر یہ گنجے ہم نے کہا شاید یہ گنجے بہت اچھے وہ تو ڈاکو تھے یہ تھے سب کو ازمایا یہاں تک ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی دیکھا ہم نے اچھا اچھا اس کو دیکھو سراجلہ کو عمران خان مہنگائی کے کوڑے مار رہا ہے عمران خان مہنگائی کے کوڑے مار رہا اب نہیں بول رہا کیونکہ مولانا کے ساتھ دم ملی ہوئی ہے مولانا ڈیزل کے ساتھ دم ملی ہوئی ہے خرچہ پانی لگ رہا ہے یہ ہے جماعت اسلامی اور میں سنو کہ تیس سال سے خان صاحب کے ساتھ ہوں میں خان صاحب کی سب سے اچھی چیز آپ کو کیا لگتی ہے خان صاحب بہترین دلیر اور مرد آدمی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اس نے روشنی دی لوگوں کو بتایا تو قوم جاگ گئی اس نے کہا کہ یہ تو اصل مسلمان تو یہ ہے اس نے کہا عمران اللہ زندگی سے کہتا کہتا مولانا فضل الرحمن تو نے بھی کسی کو مسلمان کیا میں نے ایک سکھ کو مسلمان کیا یہ بھی سن لیں سب کا ایمان دوبارہ تازہ کر دیا اس موقع پر ہاں جی عیسائی کو مسلمان کیا اور ایک دوسرا آدمی کونسا تھا اس نے کہا جیسا عمران خان تو مسلمان ہے نا مجھے احساب کر دے دو آدمی خان صاحب نے مسلمان کیے مولانا نے بتاؤ کہ اس کے بچے بھی اس کو دیکھو ایک بیٹا پیدا کیا ہے اس نے وہ گم سم ہے اسے بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ اسے شرم آتی ہے وہ جوتییں مارتا ہوگا گھر میں لے جا کے ایک کچھ تو بولا کر تو اس نے حرام کھایا حرام کھانے کے بعد انسان کی نسانیت نکل جاتی ہے اس سے پتہ ہی نہیں کہ میرے باپ نے مجھے کیا کھلایا کیا سمجھو اس کے پاس تو ہائی کچھ نہیں تو یہ حاجی صاحب جو لیکشن کمیشن نے رات و رات واردہ ڈال دی ہے لیکشن منسوق کرنے والی خان صاحب جلسوں میں اور کوڈ میں مصروف ہیں اور ادھر سے لیکشن کمیشن نے واردہ ڈال دی ہے واردہ ڈالی یہ واردہ تھے انہیں ان کے اوپر پڑ جائیں گی ہم نے جب گھراہو کرنا ہے نا ان کا یہ جب کوئی بہار نہیں نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھراہو کرنا ہم نے تو یہ آپ میں جوش و جذبہ آتا ہے کیسے ہے چلا آپ سے صحیح نہیں جاتا اوپر آپ کی چھتر سال ہے انشاءاللہ یہ میرے خان کا کمال ہے یا میرے اللہ کا کمال ہے یا میرے خان کا کمال ہے سمجھو گی نہیں اور اور میں تمہیں بتاؤں میں کب کا ورکر ہوں راول پنڈی میں تین جنرل کونسٹر سے پی ٹی آئی کے سن لو میرا چٹیاں ہٹیاں سے تلق ہے تین جنرل کونسٹر خان صاحب نے مجھے لڑایا الیکشن لڑایا میں ہار گیا دو بندے جیت گئے تھے یہ پی ٹی آئی تی راول پنڈی میں ٹوٹل ٹوٹل ہاں اور بھی بتاؤں نہ کوئی چیئرمین نہ کوئی وائس چیئرمین نہ کوئی لیڈیز نہ اور جناب علی کوئی کسی قلم کے نہیں ہم تین جنرل کونسٹر سے باگے پیر رہے تھے خان صاحب نے کہا گھبرا ہونا تم انشاءاللہ اللہ تمہاری مد اب آپ خان صاحب کو کیا کہیں گے وہ کہتے رہے قوم گھبرائے آپ کیا کہیں گے ہم گھبرانے والے ہیں چوتر سال والا گھبرائے گا میں جوانوں کو اپنے پیچھے ایسا لگاؤں گا نا تم دیکھنا اللہ کرے کہ میرے سامنے کوئی فورس نہ آئے اگر فورس آئی تو تم دیکھ لینا کہ سب سے پہلے میرا سینہ ہوگا میں نے کھا لیا پی لیا ہے نیا پہلا ہوں گا خان صاحب یہ دیکھ لینا خان صاحب سے میرے مراسم ہیں بڑے خان صاحب مجھے جانتے ہیں بڑے بہت آپ مانیں گے کہ دس ہم عبر کر ہوتے تھے گیاروہ عمران صاحب ہوتے تھے تو خان صاحب کامیاب نہیں ہوگئے چھپیس سال بعد پورا ملک ان کے پاس یہ ہماری محنت ہے میرے خان کا کمالہ اور ہماری محنت ہے دن رات جب ہم جیل سے نہیں گھبرائے ہم جیل سے نہیں گھبرائے میرے گھر والے میں اب با خدا اور میں کہوں میں نے اپنے بیٹے کو کہا میری زمانت نہ کرانا اس کی وجہ میں نے کہا میرا خان مجھے چھڑوائے گا با خدا ہم لیٹے ہوئے تھے آرام سے چھے نمر ہماری بارک تھی ہمیں کوئی گھبرائٹ نہیں تھا ہمیں کوئی گھبرائٹ نہیں کمائے خان صاحب کی وجہ سے کتنی دفعہ جیل دیکھی آپ بس ایک دفعہ ہم تو ہم تیار ہیں میں نے تمہیں کہا کہ اگر فورس کوئی سامنے آئی میرا نام بابا شریف پیٹی آئی ہے میرا سینہ ہوگا وہ بھاگ جائے گا یہ بابا ہے نا یہ ہمارا کام کر دے گا انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسی نوبت نہ ہے تو خان صاحب واپس آئیں گے وزیر اعظم بن کے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا خان دس سال وزیر اعظم ہوگا مریم چھن لے اوے شواز شریف نواز شریف خان صاحب دس سال ہم انہیں وزیر اعظم بنائیں گے باقی اللہ کے حوالے پاکستان زندہ بات